آٹھ مارچ دوزار چودہ کو ملیشین ائر لائن کا ایک جہاز کولا لمپور سے ٹیک آف تو ہوا لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ کبھی لینڈ نہ کر سکا آج تک کسی کو بھی سراغ نہ مل سکا تھا کہ یہ جہاز گیا تو گیا کہاں لیکن پورے آٹھ سال بعد ایک امید ملی ہے یہ جہاز اس وقت کہاں موجود ہے اور وہاں کیسے لے جایا گیا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش قدیم آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نظرین گرامی یہ بات ہے آٹھ مارچ دوزار چودہ کی یعنی آج سے قریب آٹھ سال پہلے کی جب ملیشین ائر لائن کے جہاز فلائٹ ایم ایچ 370 کو ملیشیا کے کیپیٹل گالا لمپور سے فلائی کر کے چینہ کے کیپیٹل بیجنگ پہنچنا تھا یہ تیارہ تھا بھوئنگ ٹپل سیون جو گیارہ سال پرانا تھا جس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس فلائٹ میں دو پائلٹ دس کیبن کرو اور دو سو ستائیس مسافر سوار تھے یہ دونوں ایکسپیرینس پائلٹ تھے جن میں سے 53 سالہ کیپٹن زہاری احمد شاہ کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا جبکہ ان کے ساتھ تھے ستائیس سالہ کو پائلٹ فاریق عبدالحمید جس کو سات سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا نظرین گرامی یہ ملائشیا اور بیجنگ کے درمیان چلنے والی روٹین فلائٹ تھی جو روزانہ پانچ گھنٹے تیس منٹ کی پرواز کر کے ملائشیا سے چائنہ اور چائنہ سے ملائشیا واپس جایا کرتی تھی دوستو ایم ایچ 370 نے بے شک پانچ گھنٹے تیس منٹ کے لیے فلائی کرنا تھا لیکن اس میں ٹیک آف سے پہلے آٹھ گھنٹے کی پرواز کے لیے فیول ڈالا گیا تھا یعنی اپنی پرواز ٹائم سے بھی دو گھنٹے تیس منٹ زیادہ لیکن یہ ایک نارمل پریکٹس تھی جو ائر لائنز اکثر کیا کرتی ہیں کیونکہ اگر کسی بھی ایمرجنسی یا موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز کو کسی اور ائرپورٹ پر اتارنا پڑے یا کچھ دیر کے لیے ہوا میں ہی رہنا پڑے تو اس کے پاس فیول کی کمی نہیں ہونی چاہیے اسی وجہ سے ایم ایچ 370 میں بھی ایکسٹرا فیول ڈالا گیا تھا ناظرین یہ دن تھا آٹھ مارچ دوہزار چودہ کا اور رات کے بارہ بج کر بیالیس منٹوں پہ ایم ایچ 370 نے کولا لمپور سے بیجنگ کے لیے ٹیک آف کیا روٹین کے مطابق کیپٹن زہاری ٹیک آف سے پہلے اور بعد میں کنٹرول ٹاور سے مسلسل رابطے میں تھے ٹیک آف کرنے کے بعد کیپٹن نے جہاز کی ڈائریکشن ساؤت چینہ سی کی جانب کر دی اور رات کے ایک بج کے نو منٹ یعنی ٹیک آف کے ٹھیک 26 منٹ بعد جہاز میں لگے جی پی ایس نے اپنی کرنٹ لوکیشن کولا لمپور ایر ٹریفک کنٹرول ٹاور کو بھیج دی کیونکہ یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک آپشن ہوتا ہے جو ہر قریبی ریڈار کو اپنی کرنٹ لوکیشن وقفے وقفے سے بھیجتے رہتا ہے اب وقت ہوا تھا رات ایک بج کر انیس منٹ اور فلائٹ ایم ایچ 370 ملیشیا کی ایر سپیس سے نکل کر ویتنام کی ایر سپیس میں داخل ہونے جاری تھی تب کولا لمپور کے ایر کنٹرول ٹاور نے فلائٹ 370 سے کانٹیکٹ کیا اور ان الفاظ کا تبادلہ کیا اس کا مطلب تھا کہ اب ایم ایچ 370 کو ویتنام کے شہر ہوچیمن کے ایر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنا ہوگا فلائٹ ایم ایچ 370 کے کیپٹن نے یہ میسیج سنا بھی اور پھر اس کا جواب بھی دیا گوڈ نائٹ ایم ایس 370 نہ تو کنٹرول ٹاور جانتا تھا اور نہ ہی کیپٹن زہری ایم ایچ 370 سے بیجا جانے والا گوڈ نائٹ کا میسیج آخری میسیج ہوگا اس وقت فلائٹ ایم ایچ 370 کو ٹیک آف کیے 37 منٹ گزر گئے تھے اور فلائٹ ایم ایچ 370 ویتنام کی ایر سپیس میں داخل ہو چکی تھی ناظرین اگرامی ایر ٹریفک کنٹرول کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے جیسے ہی فلائٹ کسی بھی ملک کی ایر سپیس میں داخل ہوتی ہے تو اس ملک کے ایر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطے میں رہتی ہے اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا لیکن سب کچھ جو اب تک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اب کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جس کا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا یہ وقت تھا رات ایک بچ کر 21 منٹ اور فلائٹ ایم ایچ 370 ویتنام کی ایر سپیس میں داخل ہو چکی تھی اور اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی یعنی یہ فلائٹ نہ تو ملیشیا اور نہ ہی ویتنام کے ریڈار پر شو ہو رہی تھی اب یہ بات کولا لمپور کنٹرول ٹاور کے لیے تو نارمل تھی کیونکہ ان کے خیال میں یہ فلائٹ ویتنام ایر سپیس میں داخل ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو چکی تھی لیکن جب ویتنام ہونچیمنٹ کنٹرول ٹاور نے فلائٹ کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو انہیں کچھ نارمل نہیں لگا اور انہوں نے فلائٹ ایم ایس 370 کے کیپٹن سے خیریت درافت کرنے کے لیے رابطہ گیا تو آگے سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اگلے اٹھارہ منٹ تک ویتنام کنٹرول ٹاور مسلسل ایم ایس 370 سے رابطہ کرتا رہا لیکن ایم ایس 370 سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب مصول نہ ہوا اب ویتنام کنٹرول ٹاور نے کوالا لمکور ائر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا ناظرین اب اس صورتحال میں ہونا یہ تھا کہ اگلے ایک گھنٹے کے اندر اندر ملیشیا کی ایوییشن ٹیم نے رابطہ کرنا تھا ائر ریسکیو سینٹر سے اور ان کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا تھا لیکن ملیشیا نے تین گھنٹے لیٹ یعنی چار گھنٹے بعد ایرونوٹیکل ریسکیو کارڈینیشن سینٹر سے رابطہ گیا اور ان کو اس مسئلے سے آگاہ کیا لیکن شاید اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اب صبح کے چھے بچ کر پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور یہی وہ وقت تھا جب ایم ایس 370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا اب خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ میں لینڈ کر جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اب وقت ہوا تھا صبح کا چھے بچ کر بتیس منٹ اور جس جگہ سے جہاز ریڈار سے غائب ہوا تھا ٹھیک اس جگہ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا جس میں سات ملکوں کی چونتیس شپس اور اٹھائیس ائر کرافٹ نے حصہ لیا اور ایم ایس 370 کو ساؤت چینہ سی اور گلف آف تھائیلنڈ میں ڈھونڈنا شروع کر دیا اس وقت پوری دنیا میں حلچل مچ گئی تھی اور پوری دنیا کا مین سٹری میڈیا اور سوشل میڈیا سب اسی خبر کو رپورٹ کر رہے تھے فلائٹ ایم ایس 370 کا اچانک ریڈار سے غائب ہو جانا سب کے لیے حیران کھن تھا اگلے چار دن تک یہ ریسکیو آپریشن چلتا رہا لیکن کوئی بھی خبر نہ ملی اگر فلائٹ ایم ایس 370 سمندر میں گر کر تباہ ہوئی ہوتی تو اتنے بڑے جہاز کا کچھ نہ کچھ ضرور ملتا لیکن چوتھے روز ایک رپورٹ آئی جس نے تمام اداروں اور ریسکیو ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا ناظرین آٹھ مارچ کو ایک بج کر اکیس منٹ پر جب فلائٹ ایم ایس 370 ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ صرف کنٹرول ٹاورز کے ریڈار سے غائب ہوئی تھی لیکن ملیشیا کے ملٹری ریڈار پر وہ اگلے ایک گھنٹے تک شو ہوتی رہے ہوا کچھ یوں تھا کہ کنٹرول ٹاورز کے ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے رائٹ پر جانا شروع کیا اور پھر یو ٹل لے کے واپس ملیشیا کی جانب روانہ ہو گیا اکتیس منٹ بعد جہاز نے ملیشیا کے ایک شہر کو کروس کیا اور پھر ملاکہ سٹیٹ کی جانب رکھ کر لیا آخری بار جب فلائٹ ایم ای 370 کو ریڈار پر دیکھا گیا اس وقت وہ انڈیا نوشن کے اوپر پرواز کر رہی تھی یہ وقت تھا رات دو بج کر بائیس منٹ اس کے بعد ملٹری ریڈار کی رینج ختم ہو گئی اب نہ تو وہ ملٹری کے ریڈار پر شو ہوئی اور نہ ہی کسی ٹریفک کنٹرول کے ریڈار میں پوری ریسکیو ٹیم اور ملٹری اسی الجن میں تھی کہ آخر جہاز گیا تو گیا گاں اب جو ریسکیو ٹیمیں پہلے ساؤت چینہ سی اور گلف آف تھائیلنڈ میں اس جہاز کو ڈونڈ رہی تھی وہ اب انڈیا نوشن میں ڈونڈا شروع ہو گئی اس سب کے ساتھ ساتھ ریسکیو ٹیموں کے لیے یہ جاننا بھی انتہائی ضروری تھا کہ فلائٹ ایم ای 370 نے اپوزٹ ڈائریکشن میں یوٹن کیوں لیا تھا خیر انڈیا نوشن میں بھی فلائٹ ایم ای 370 کا کوئی سراغ نہیں ملا نظرین اگرامی اگلے چند دنوں میں ایک رپورٹ سامنے آئی جس نے پوری سیچویشن ہی چینی کر دی اور اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جہاز ملٹری ریڈار سے تو دو بچ کر بائیس منٹ پہ غائب ہو گیا تھا لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ مسلسل کونٹیکٹ میں تھا کیونکہ جب بھی کسی بوینگ تیارے کے اپنے سسٹم میں خرابی ہوتی ہے تو وہ سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ایم ایج 370 نے بھی کچھ ایسا ہی کیا جہاز نے ہر گھنٹے میں 35000 کلومیٹر دور انمار سیٹ نامی سیٹلائٹ سے کونٹیکٹ کیا جب سارا ڈیٹا سیٹلائٹ سے لیا گیا تو پتا چلا کہ اگلے پانچ گھنٹوں تک جہاز انڈیا نوشن کے اوپر ہی فلائی کتا رہا تھا صبح آٹھ بچ کر 19 منٹوں پر جہاز نے آخری بار سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور یہ فلائٹ ایم ای 370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا اور آخری ثبوت بھی کیونکہ اس کے بعد نہ ہی جہاز نے کسی سیٹلائٹ سے رابطہ کیا اور نہ ہی وہ کسی قسم کے ریڈار پر شو ہوا ایکسپرٹ اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ فلائٹ ایم ای 370 آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر مغرب میں انڈین آوشن پر فلائی کر رہی تھی جب سیٹلائٹ سے رابطہ ختم ہوا اور کوالا لنپور سے اس جگہ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے آٹھ گھنٹے لگے تھے اور جہاز میں فیول بھی صرف آٹھ گھنٹوں کا ہی تھا اسی وجہ سے اس بات کے کافی زیادہ چانسز تھے کہ ایم ای 370 فیول ختم ہونے پر اسی جگہ سمندر میں گر کر گریش ہوا ہوگا اسی وجہ سے یہاں پر ایک ڈیپ سی سرچ اپریشن شروع کیا گیا کیونکہ ایم ای 370 کو تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر اس کا بلیک باکس مل جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جہاز کے اندر کیا چل رہا تھا اور یہ حادثہ کیوں پیش آئے دوستو کیونکہ سمندر کا یہ حصہ پورے انڈیا سے بھی کئی گناہ بڑا ہے اسی وجہ سے کئی سالوں تک اس جہاز کو تلاش کیا جاتا رہا لیکن پھر بھی جہاز کا کوئی سراغ نہ ملا اسی وجہ سے تین سال بعد یہ آپریشن بند کر دیا گیا ایک مطاعت اندازے کو مطابق اس آپریشن میں ایک سو اسی ملین ڈالر کا خرچ آیا تھا ناظرین بتایا جاتا ہے کہ افریقہ کے سائل سے جہاز کے کچھ باڈی پارٹس کئی بار تیرتے ہوئے ملے ہیں لیکن آج تک جہاز یا اس میں موجود دو سو انتالیس لوگوں میں سے کسی کا بھی پتہ نہیں چلایا جا سکا تھا ایم ای 370 فلائٹ کے اندر جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ صرف ایک ہی صورت میں واضح ہوگا جب اس جہاز کا بلیک باکس ملے گا لوگوں کی مختلف رائے ہیں اس بارے میں کیونکہ کچھ کا خیال ہے کہ جہاز ہائی جیک ہوا تھا لیکن کچھ لوگ اس کو جہاز میں ٹیکنیکل فیلئر سمجھتے ہیں ناظرین فلائٹ ایم ای 370 کے غائب ہونے کے پورے آٹھ سال بعد ایک بار پھر جہاز کے ملنے کی امید دلائی گئی ہے ایک بریٹش ریٹائر ایرو سپیس کے عودے دار جن کا نام ریچرڈ گارڈ فری ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنل پروپوگیشن رپورٹر کے ذریعے انیلائز کر کے اس نے جہاز کی اصل لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے اس نے بتایا ہے کہ انڈین اوشن میں ٹھیک اسی جگہ پر اوشن کے چار ہزار میٹر نیچے ملیشیا کا گمشدہ جہاز موجود ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں اسی گہرائی میں ٹائٹینک شپ آج بھی موجود ہے جس کا پتہ پورے چوہتر سال با لگایا گیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق اس پر انقریب کام شروع کیا جائے گا اور جہاز کو دوبارہ تلاش کیا جائے گا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ